ہائے ایوری ون میں ہوں انیما مائی وینزنس بائی انیما میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجھدار پالک پنیر کی ریسی پی سیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ ہیلڈی اور ٹیسٹی دونوں ہی ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اسے میں نے گھر پہ پالک جو اگایا ہے اس سے بنایا ہے لوگ ڈان میں میں نے پالک اگا لیا اور بس اس کا پالک پنیر بنانے جا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شرچی سیئر کر لیتی ہوں تو ایسے ہی مجھدار ریسی پی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلیے ہم پالک پنیر بنانتے ہیں اس کے لیے پالک کو ہمیں بلانچ کرنا ہے تو پالک کو اچھے سے دھو کر کے ساف کر لیجئے یہاں ایک پین میں میں نے پانی گرم کر لیا ہے اور اسی میں نمک ایڈ کر لیں گے اب یہ پالک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ گھر کا پالک ہے تو بہت سوفٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ مارکٹ سے لے کے آتے ہیں تو موٹی والی ڈنڈی کو کٹ کر کے ہٹا دیجئے گا پوری ڈنڈی ہٹانی نہیں ہے کیونکہ ڈنڈی میں بہت سارا نیوٹرینس ہوتا ہے جو ہٹ جائے گا اور بس اس میں ایک ہلکا سا اوبال آ جائے تو بس اس کو گیس کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے ہلکا سا بلانچ ہو گیا ہے تو بس اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو گرائنڈ کر لیجئے زیادہ اوبالنے سے ایک تو نیوٹرینس ویلو ختم ہو جائے گی اور دوسری اس کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائیڈ پہ میں نے دو بڑے چمچ اویل گرم کر لیا ہے اس میں ایک بڑے چمچ ادرک کے ٹکڑے کاٹ لیا ہے موٹے موٹے کاٹ کے رکھ لیا ہے لہزن کی کلیا بھی چھیل کر کے لیے لیے ہیں 12 سے 15 کے قریب ہے اور اس میں میں دو میڈیم سائز کا پیاج جو ہے اسے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دینے والی ہوں اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے زیادہ فرائی ہمیں نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی ہو جانے کے بعد ہی میں اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹاماتر بھی ایڈ کر لوں گے بس ان دونوں کو آپ کو ایکوال ایماؤنٹ میں ہی ایڈ کرنا ہے ٹاماتر بھی اور پیاج بھی تو اسی لیے میں نے دو میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا دو میڈیم سائز کا پیاج اب یہاں نمک ایڈ کروں گی نمک آپ کو دھیان سے ایڈ کرنا ہے تاکہ پالک میں بھی نمک ہوتا ہے تو اسے کارڈنگ آپ کو لینا ہے نمک ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو ایک دو منٹ بعد دیکھی یہ سوفٹ بھی ہو گیا اور ہلکا بھون بھی گیا تو اب باری آتی ہے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے کی تو چلیے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں نے ایک چمچ دھنیا ایڈ کر لیا ہے ایک چمچ ہی جیرہ ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی لال مرچ ایڈ کر لی ہے لال مرچ آپ اپنے ایک آڈنگ رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی حلدی بھی ایڈ کر دی ہے ویسے تو یہ گرین ہے پھر بھی تھوڑا سا میں نے حلدی ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر لیا ہے تو ان سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے پیاس ٹماٹر اور سارے مسالے ہمارے اچھے سے بھوننے میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور چار سے پانچ منٹ بعد دیکھی کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا تو بس اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کو بھی گرائنڈ کر لینا ہے اور یہاں میں نے پنیر بھی بنا کے تیار کر لیا ہے اسی کڑائی میں ایک بڑے چمچ گھی گرم کر لیں گے گھی سے بہت اچھا سوا دائے گا اس لئے میں نے گھی لے لیا ہے اور ساتھی کے ساتھ یہاں پہ میں دو ٹکڑے ڈال چینی کے ڈال رہی ہوں اور اس میں اس کے بعد سٹار اینیز ہے چکری پھول بولتے ہیں اس کو یہ جائے گا یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی مزیدہ ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کو مسالے کے ساتھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو نکال کے گرائنڈ کرنا ہوگا اور میں چاہتے ہوں کہ اس کا فلیور پورے گریوی میں رہے اس لئے میں ابھی ڈال رہی ہوں اور پورے ٹائم یہ پانیر کے ساتھ پالک پانیر کے ساتھ پکتا رہے گا تو چلیے اب باری آتی ہے جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور یہ ویسے تو بھونا ہوا ہے بٹ پھر بھی اس کو اچھے سے تھوڑا بھون لینا ہے تو ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا آئل ریلیز ہو جائے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا مسالہ لیا ہے اب بیسے مجھے پانس سے چھے منٹ لگے تھے اور یہ اس طریقے کا کلر آ گیا اور یہ آئل ریلیز کر دیا تو اب یہ پلکل تیار ہے اب اس میں باری آتی ہے پالک جو ہم نے پیس کر کے رکھا تھا اس کو ایڈ کرنی کی تو یہ ایڈ کر دیا اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنی مجھے دار کلر آئی ہے تو اس طریقے سے بلانچ کر کے آپ بناتے ہیں تو بھی مجھے دار کلر بہت اچھی آتی ہے تو یہ دیکھئے اور یہ کلر تو اچھی آئے گی ہی آئے گی اس طریقے سے اس کے سارے نیوٹرینس آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بوائل بہت زیادہ نہیں کیا ہے بلانچ کر کے پیس لیا ہے اور یہ اس میں بھی اُبال ہی رہا ہے بوائل ہی ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے آئل میں ڈائریکٹ پکایا نہیں ہے تو اس کے سارے نیوٹرینس ویلو رہتی ہے تو اب یہ اچھے سے مسالہ بھی فرائی ہو گیا اور ساتھ کے ساتھ پالک بھی ہمارا فرائی ہو گیا تو تھوڑی دیر اور اس کو فرائی کرنا ہے تو ساؤدھانی تو بہت ضروری ہے دیکھیں یہاں چھٹک رہا ہے تو اس لیے میں تھوڑی دیر اس کو ڈھک دیتی ہوں اور بیچ بیچ میں اٹھا کر کے اس کو چلاتی رہوں گی تو ہلکا سہی فرائی اور کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ مجدار بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو بس یہ ہمارا گریوی لگ بھگ تیار ہو گیا اب آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجئے اگر اس میں کچھ کم لگتا ہے تو ڈال لیجئے تو مجھے مرچی کم لگی تھوڑی سی میں نے مرچی ڈالی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ ایک چمچ کے قریب چاٹ مسالہ جرور ایڈ کیجئے پالک کے پانیر کے سواد میں سواد کو بہت ہی انہینس کر دیتا ہے تو بلکل اس کو آپ اس کے پانیر مد کیجئے گا جرور ڈالیے گا چاٹ مسالہ اگر چاٹ مسالہ ایویلیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا امچور پاورڈر اور کالا نمک ایڈ کیجئے تو یہ ہو گیا دیکھیں گریوی بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی مجھدار ٹیسٹی سا یہ گریوی تیار ہو گیا ہے تو میں ہلکا گریوی والا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ جو مسالہ بچ گیا تھا اس کا بھی پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور دوسرا جو پالک تھا اس میں میکسی میں اس کو بھی میں نے ویسٹ نہیں کیا اس پانی کو بھی اس میں ایڈ کر دیا تو الگ سے پانی ڈالنے سے بہتر ہے آپ وہی پانی ڈالیے اور دیکھیں یہ گریوی اس طریقے سے ہو گیا ہے جب یہ پکے گا تو تھوڑا اور تھک ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے میکس کر کے اور پلگ بک چار سے پانچ منٹ تک اُبالنے دیجئے جیسے ہی اُبال جائے گا یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے اس میں پانیر ایڈ کرنے کی تھوڑے دیر تک پانیر کو بھی ایک دو منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ ویسے تو گھر کا بنا پانیر ہے بہت اگر باہر سے آپ لے کر آتے ہیں تو پانیر تھوڑی سوفٹ ہو جانی چاہیے اور گھر کی بنی پانیر تو ویسے ہی موں میں گھل جاتی ہے تو بس دیکھیں یہ پالک پانیر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے تھوڑ دیر کے لئے ڈھک دیا تھا اور اب گیس کے فلم کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد آپ اس میں دو چمچ اچھے سے فٹا ہوا دہی یا پھر کریم کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کیجئے اور بس پالک پانیر کو انجوائے کیجئے اگر ریسیپی پسند آئے تو اس کو جرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کیجئے اور بل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں تو ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے میری ریسیپیز کو انجوائے کیجئے بائے